اسلام علیکم جی روح خالد صاحب ہم آپ کے فارم پہ آئے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی لبر وغیرہ کام کر رہے ہیں اور آپ ماشاءاللہ خود بھی بڑے مصروف نظر آ رہے ہیں تو ہم آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ آج جو آپ لسن کی یہ وریٹی کاشٹ کر رہے ہیں کون سی وریٹی کی کاشٹ کر رہے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم والے کل سلام جی آج یہ میں اپنا لسن شروع کر دیا کاشٹ لگانے کے لیے اور آج جو ہے یہ ہم یہ تھائی لینڈ سے جو ہم نے سیڈ مگویا سپیشل ٹرائل لگانے کے لیے یہ ہم اس کے تین اکڑ جو ہے اس کے لگا رہے ہیں یہ دیکھیں ہمارے پاس جو لسن ہے ماشاءاللہ یہ بہت موٹا لسن ہے ہمارے پاس اس کا ہم ٹرائل لگا رہے ہیں اور تقریباً ایک اکڑ ہم جو جی ون لگا رہے ہیں یہ جی ون پڑا ہے در ہمارے پاس یہ دیکھیں یہ ایک اکڑ ہم جی ون کا بھی لگا رہے ہیں اور یہ کاشرو ہے ہماری اور یہ بیڈ سسٹم پہ ہم لگا رہے ہیں اس لیے کہ پہلے زمانے میں جو سلیڈز میری پہ لگتا تھا وہ ختم ہوگا کام اب ہی بیڈ سسٹم آ گیا یہ بیڈ شیپر سے ہم نے بیڈ نکالے فی بیڈ ستائی انچ کا ہوگا اور یہ ایک نرم بھروبرا ہے اس کے اندر کھادے وغیرہ ڈال دی گئی ہیں تو اب اس کے اوپر ہم یہ نسل کاش کر رہے ہیں یہ دیکھیں آپ تو یہ ہم نے جو رولہ ہے اس کے ساتھ یہ بنا رہے ہیں ہم اس کے ساتھ نشان لگا رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ آپ کے سامنے کاش شروع ہے جی رو صاحب یہ جو آپ نئی ورائٹی مطارف کروا رہے ہیں تو ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیے کہ اس کی کیا خصوصیات ہیں اس کے بارے میں تھوڑا سا تفصیل سے بتائیے گا جی یہ جو نئی ورائٹی ہے یہ جو تھائی لینڈ کی ورائٹی ہے یہ دیسی ورائٹی ہے یہ ہم نے دیسی ورائٹی کہہ کے مو آیا کیونکہ نیکس یہ بار بار ہمارے پاکستان جو آیا اس کے اندر یہ کاش کرے گا ہمارے کسان بھائی اس کو کاش کرے تو اس لیے ہم نے یہ دیسی ورائٹی مو آئی ہے تو اب دیکھتے ہیں پہلی دفع ہم ٹرائل لگا رہے ہیں اگر کامیاب ہوگی تو انشاءاللہ یہ نیکسٹ پھر عام ہو جائے گی اگر یہ ہمارے پاس انشاءاللہ سوفید ہے کہ یہ کامیاب ہو جائے گا جی رو خالد صاحب یہ جو جی ون آپ کاش کر رہے ہیں اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمارے ناظرین اور کسان بھائیوں کو مستفید کیجئے گا اپنے مشورے اور تجربات سے جی یہ جو جی ون ہم کاش کر رہے ہیں یہ ہمارے پاس جی ون پڑا ہوا ہے دیکھو آپ کے سامنے تو یہ جی ون این ای آر سے ہمارے پاکستان سلسل سینٹر اسلام آباد والوں نے یہ تیار کیا ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمائیوں صاحب کو جندت رفعہ میں